بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صدی اللہ سیدنا و مولانا محمد و ناری و صحابی اجمعین نماز جا چودہ فرض آئین جن ماہ ستہ نماز شروع کرن خان اگمی آئین جن کے نماز جا شرس چہجے تو آئین ستہ نماز جا شروع کرن خان پوئی آئین جن کے نماز جا رکن چہجے تو اہریوں ستہ گالیوں جے کہ نماز شروع کرن خان اگمی پوریوں کرن ہوں آئین آئین انہاں مقابہ کگال جے کہنے پوری نہ ہوں دی تا نماز نتہین دی انہاں کھے نماز جا شرس چہجے تو نماز جا شرس ہی آئین جن کے یاد کئے ہوئی نیتے جن مسئلہ سمجھنے میں آسانی تھے پیریوں جسم پاک ہو جن بیو کپڑا پاک ہو جن تر جہ جائے تے نماز پڑھ جے انہیں جائے جو پاک ہو جن چوتھو اگھر ڈھکن پنجو وقت جے اندر نماز پہن چھو کعبت اللہ شریفیانے کبلے طرف مہ کرے نماز پہن ستو نیت کرن انہاں شرطن ساں تعلق رکھن در چند مسئلہ سمجھنے خاطر پیش کا جن تھا ایک شخص ننٹر پیو ہو جیئے اٹھو تو جلدی وضو کرے ونی جماعیت سا نماز آتا کئی واپس آچی جنہیں ضرورت حاجت لائے بیت الخلا ہوئے ہو تو اٹھے انہیں جو ٹھو تو انہیں جو ننٹر میں جسم نا پاک تھی چکو انہیں کپڑا بے نہ پاک تھی چکا پر نماز بے خبری میں ہو پڑھی آئے ہو تو چھا انہیں جی نماز تھی یا نہ تھی انہیں جی نماز نہ تھی چھو تو نماز جا شرط ہی کو جسم پاک ہو جن انہیں بیو کپڑا پاک ہو جن پورا نہ تھا انہیں کرے انہیں جی نماز نہ تھی انہیں بھی ہر پڑھنی پان دی ہکا عورت کھے اہڑو چولو پاتل آئے جن جو باہوں ننڈھو آئین جن سبب باہوں جو کجو حصو ظاہر سیے تھو انہیں اہڑو سنو رو پاتل آئے تھا سے جو کو متھے جے وارن جی کاران بے ظاہر سیے تھی گڑو گڑ کنہ بے ریکھاں باہر کھلے لڑکیا تھا سے چھا انہیں جی نماز تھی وئی یا نہ تھی انہیں جی نماز نہ تھی چھوٹا اگھڑ ڈھکن نماز جو شرط آئے عورت جو موہوں حد کاران تہیں اہیں پیر ٹنن تہیں خان سوا باقی پورو جسم اگھڑ میں شمار آئے جنہیں باہوں کاران خان متھے کھلد رہوں متھے جے وارن جی کاران سنے رہے سبب ظاہر سی انہیں کنہ جے کہ اگھڑ میں شامل آئے نے وہے کھلے لڑا رہا تب وہ اگھڑ نہ ڈھکن سبب نماز نہ تھی ایک عورت جہیں جے چولے جو موہوں کارائی تہیں پوری ہوئیوں متھے تے پاتل رہو بے تھلو ہوئے انہیں کنہ بے رہے ساں ڈھکل ہوا پر جسم تے پاتل کپڑا سنہا یا ایڑات سوڑا ہویا جو جسم جی جسامت جو انتاز ہوتی رہے ہو تا انہیں جی نماز تھی یا نہ تھی انہیں جی نماز نہ تھی چھوٹ جسم جی جسامت جو انتاز ہوتیان سبب اگھڑ ڈھکن جو شرط پورو نتی ہو جہیں سبب وہاں نماز نہ تھی ایڑی طرح مردن کھے بھی جیک رہے ایڑا سنہا یا سوڑا کپڑا پاتل ہندہ جیساں جسم جی جسامت جو انتاز ہوتی رہے ہندو تا اوہو بے اگھڑ نہ ڈھکن میں شمار سے تو یاد رکھن گھر جے تا مردن جلائے دنخان وٹھی گوڈن تائیں یہ اگھڑ جو حص ہوا ہے ہی کو شک سکھے کہیں سفر سے وجنو ہو این سفر دوران ہو نماز پڑھی نہ سکتو نکرے نماز جو وقت شروع سنخان اگمیں نماز پڑھی وٹھی ایڑی طرح نماز فجر ننٹرچن سبب ایتری زیر تھی وئی جو نماز جو وقت ختم تھی چکو تا پوچھا ہو نماز پڑھے تھو تو وہ نماز تھی وئی یا وہ نماز نہ تھی وہ نماز نہ تھی چھوٹے جہ نماز کے ہو ادا کرے رہو آہے انہ نماز جو وقت حجر شرط آہے جہ کو پورو نہ تھی ہو جہ سبب نماز نہ تھی ایک شخص سفر کرے بے الائکے میں ویو جے کرے ہیں قبلے جے طرف جی صحیح خبر نہ ہوئی تو پو انہیں الائکے جے رہندر خان جے کو سمجھ دارے ہیں انہیں الائکے جو پورو واقف ہو جے انہیں خان معلوم کرے پو نماز پڑھن شروع کرے پر جے کرے نماز پڑھن وارے کے قبلے جے طرف میں کو بھی شک نہ ہو یہ طرف انہیں کے یقین ہونا طرف مہ کرے نماز پڑھیں تو انہیں جی نماز صحیح تھی وئی پوچھا ہے قبلے طرف کھاں مہ تھوڑ و فرقی چھونا ہو جے دعا کرے ہوتے اللہ تعالیٰ سا سب نکھے انہیں مسئلن کے صحیح طرح سمجھن انہیں تے صحیح طرح عمل کرن جی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم